بڑا افسوس ہے کہ ہر نمی سویر کوئی ایسی خبر ہوں دیا ہے کہ جڑھیاں سمیدیاں سرکاراں نے جاہے دلیج بیکھے ہیں چاہے ہو سٹیٹانج بیٹھی ہیں وہ کسے نہ کسے ٹانکناڑا سکھان دیاں جڑھیاں تارمک سستاماں اندہے کابج ہوندہ حلہ بول گیاں یہ کہیے بھی سنونی گردرہ پرند کمیٹی دو توڑ کے حریانہ کمیٹی بنائی ایک پارٹی جنتہ پارٹی بلوں حلہ سکھان دیا سو ایک علم دکھائی دل دیا ہے کہ کیوں جڑھیے سرکاراں سکھانیاں سمساماں دے کابج کیوں ہو رہی ہیں میں دیکھ رہے ہاں سی کہ آج جب میں نو بار ودیش چوں بہت بڑی گنتی پیچھے اس گلی فون آئے کہ تُسی بیٹھے کی کردے ہو پاہمیں کہ جڑھی اسی میں ایک سکھ ہوندے نہ آتے ہیں اسی کنہ کو کر سکتے ہیں جو تو سرکاراں ہی اس گلی وڑے پدرتے بے ایمان ہو جانا تے ایک میں ہور کہیں نا کہ وڑے داگنگ جائے مارنوارے کہ نا ایڈے سکھ بیجے پیچ بیکھے ہیں جڑھی انہوں نے ترخدار ہی کر دے ہیں انہوں نے پوشت بنائی کر دے ہیں انہوں نے کہنا دے ہیں انہوں نے نیوے ہو گئے نہیں کہ انہوں نے دستار گرن تک چلی گئی ہے اے گال جڑی ہے بڑی افسوس دی گالہ واہی گر جی کا خالصہ واہی گر جی کی فتح بڑا افسوس ہے کہ ہر نمی سویر کوئی ایسی خبروں دیا ہے کہ جڑھی ہیں سمیدیاں سرکاراں نے چاہے دلی جو بیٹھے یا چاہے ہور سٹیٹاں جو بیٹھے ہیں وہ کسے نہ کسے ٹانگناڑا سکھان دیاں جڑھی ہیں تارمک سستاماں ہوندے کابج ہوندہ حلہ بول دیاں یہ کہیے بھی شنونی گردرہ پرند کمیٹی نو توڑ کے ہرینہ کمیٹی بنائی ایک پارتی جانتہ پارٹی بلوں حلہ سی دلی کمیٹی تو جس طرح رانگ اپنے میں چاہے رانگیاں آنے وہ بھی ساری دنیاں سامنے ہونے کھبر ملی آیا کہ مہاراشتر دے بیچے ایک ناہ چندے جڑے آیا یہ تو دے مکھ مانتری ہے جڑے پارتی جانتہ پارٹی دی سپورٹ دے ناڑ مکھ مانتری نے اونا بلوں فشلی پانچی تریگ نو ایک کمیڈمنٹ کیتی گئی سو چھپنجہ ایک ٹا جڑا اوہ اس دے بے سودھ کر دیتی گی اوہ تھی سارا میمبر جڑے آیا اوہ ہوندے نے یہ دے بچوں آج سرکار اپنے طورتے بارہ میمبر چنے ہوئے اپنے بندے لے کے جائے گی اوہ دے بچے سب تو بڑی گالے ہیں کہ شرونی گوردرہ پرند کمیٹی دی نمائنگی جڑی آیا ہے اوہ چار میمبرہ دی ہوندی سی اوہ توڑ کے دو دی کر دیتی گی اوہ جڑی آیا ہے ساڑا چیپ خالصہ دیبان جڑی کے بڑی بڑی سنستہ اوہ دا ایک نمائنگی دا شامل اندازی اوہ دا ختم کر دیتا گیا تے حجوری جڑا دیبان نام دینا سبندہ جڑی سنستہ حجور صاحب دے اندر ندیر صاحب دی اوہ دی بھی ایک بند دی سنستہ ختم کر دیتا گیا اوہ دا ختم کر دیتا گیا اوہ اس طول آباد دو سکھ جڑے جڑے میمبر پارلیمنٹس آنا چاہے ہو مجوددات چاہے ہو صاحب کا اوہ نا دی اتھے اس دستہ ختم کر دیتی گیا سو اے گل دکھائی دن دی ہے کیوں جڑی اے سرکاران سکھانیاں سلسامہ دے کابج کیوں ہو رہی ہیں ایس گل دا بڑا سکھان دے روز آیا سو اسی یہ گل سمجھ رہے ہیں کہ جب میں اے جڑا معاملہ سامنے آیا سکھان دے منتے بڑا ڈونگ آثر کرے گا میں دیکھ رہے ہاں سی کہ آج جب میں نوں بار ودیش چوں بہت بڑی گھنٹی میں چھے اس گل دے فون آئے کی تسی بیٹھے کی کر دے ہو پاہ میں کی جڑی اسی میں ایک سکھ ہون دے نہ آتے یا شنونی کمیٹی دے کمیمبر ہون دے نہ آتے اسی کنہ کو کر سکتے ہیں جو تو سرکاران ہی اس گل دے بڑے پدرتے بے ایمان ہو جانا سو میں اس گل دا بڑا روز پرڑ کر دا سمجھے سکھ عوام دے بلوں یہ ایک گل کے اندر دی جڑی موڈی سرکار سن دیا جان سمجھ دیا تے ایک میں ہور کہیں نا کی وڑے داگنگ جائے مارنوارے کینہ ایڑے سکھ بیجے پیچ بیٹھےیا جڑی انہ دی ترخدار ہی کر دیا انہ دی پوشت بنائی کر دیا انہ دے کہنے ہن دیا انہ کو نیوے ہو گئے نہیں انہ دی دستار گرن تک چلی گیا ایک گل جڑییا بڑی افسوس دی گلہ آج او لوکان دے کوڑے ایک موقع با اوٹھن سکھان دیا سسامہ تے ہو رہے کمجے دے خلاب کٹو کٹ آواز جنور بلاندکار تاکہ انہ دی جمیل گڑی ہو او جاگ دی روے سو اسی ایس پیس لے دی ڈاڑ کے بروتہ کر دیا دیش دے دیش بٹھے سکھ ایس گل دے خلاب اپنا ماتہ اڑا او درج گرن جارے نے وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتح